دوستو اسکرین پر آنے والی اس تصویر کو شاید آپ ضرور جانتے ہوں گے کچھ مسلمان ان کو مسلمان سمجھ کر کے ایسے چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کو شرط اسلامی حرام ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا قرار دیتی ہے معلوم ہو کہ ان کی مستقبل میں آنے والی ایک مووی ہے جس کا نام پتھان مووی ہے اور مسلمان اس مووی کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے اپنا قیمتی وقت سوشل میڈیا پر ضائع کر رہے ہیں ایک سمجھ اس مووی کو بائیکارڈ کر رہا ہے جبکہ دوسرا سمجھ یعنی مسلمانوں کا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے لوگوں سے گالی گلوج لوگوں سے بتتمیزے لڑائی اور جھگڑے کرنے پر امادہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا اپنا سٹینڈرڈ خود معلوم نہیں ہوتا ایک مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر جان دے سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور دوسری طرف ان کا ایمانی لیول اتنا زیادہ گر چکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جس چیز کو شریعت اسلامیہ ناپسند قرار دیتی ہے جس کو حرام قرار دیتی ہے جس کو جہنم میں لے جانے والا عمل قرار دیتی ہے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مووی وغیرہ دیکھنا اس کا بنانا سب ناجائز و حرام ہے اس کے باوجود مسلمان اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں بے شرمی بے حیائی بدتمیزی کفریہ اور شرکیہ حرکات و سکنات دکھائی جاتی ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے سپورٹ کرنے سے شریعت اسلامیہ آپ پر کیا پابندی لگاتی ہے شریعت اسلامیہ آپ پر کیا حکم نافذ کرتی ہے شریعت اسلامیہ اس چیز پر کیا حکم نافذ کرتی ہے جس کے سپورٹ میں آپ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں افسوس کہ ہمارے پاس پندرہ سے بیس منٹ کا وقت نہیں ہوتا نماز ادا کرنے کے لئے جبکہ دوسری وقت ہم کئی کئی گھنٹے سوشل میڈیا پر لوگوں سے ان کے لئے لڑائی کرتے ہیں جن کا تعلق نہ تو اسلام سے ہے جن کا تعلق نہ تو مسلمانوں سے ہے جنا مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمانی لیول کی بھی میں بات کروں تو قرآن کے جلانے پر ان کو افسوس نہیں ہوتا ان کو مسلمان بیٹیوں کے جلانے پر ان کے مارے جانے پر افسوس نہیں ہوتا بلکہ ان کو افسوس ہوتا ہے تو ایسی چیز پر افسوس ہوتا ہے جس کی حیثیت شریعت اسلامیہ میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے تو اپنے ایمانی لیول کے بارے میں خیال کریں اپنے ساتھ کے بارے میں خیال کریں کہ آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا آپ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں دوسری مرتبہ آپ ان سے محبت کرنے کے لئے آپ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں ذرا اس بات پر بھی غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا حشر اس کے س اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے آپ خود اپنا اس ٹینڈر طے کریں کہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں آپ کا دعوی یہ ہے پھر آپ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اس کے پیغامات کر اس کے احکام پر عمل کریں اور اگر آپ اپنے دعوی میں جھوٹے ہیں پھر آپ کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کو آپ سپورٹ کرنے کے لئے اپنے قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہیں تو خدا رہا جب بھی آپ کسی چیز کو سپورٹ کریں تو سب سے پہلے اس کے بار میں یہ جان لے کہ آپ سپورٹ کس چیز کو کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان پر قائم و دائم فرمائیں استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتو بیلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو